بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سارے پاکستانیوں کو آج میرا پیغام ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحلیق انصاف کی قیادت نے اٹھرہ اکتوبر بروز جمعہ کو احتجاج کی کال دی اور یہ کال ہم کیوں دے رہے ہیں یہ کال اس لیے دے رہے ہیں کہ پاکستان میں آئین خطرے میں پاکستان میں قانون خطرے میں پاکستان میں عدلتیں خطرے میں اور اب اس کا امپیکٹ کیا ہونا یہ آپ لوگوں کا لازمی آپ لوگوں نے سمجھنا ہے خان صاحب کی حکومتیں کانسپریسی کے تحت گرائی گئی آپ سب نے پیار دیا آپ سب نکل دیا مجھے یاد ہے آج وہ دن دوہزار بائیس کا گیارہ اپریل کا جب آپ لوگ کراچی میں سب نکل دیا اور انہوں نے قومی طرح نہ ادھر پڑا لاہور میں نکل دیا اسلامباد میں نکل دیا سب کو پیغام دیا طاقتور حلقوں کو پیغام دیا کہ عوام کدھر کھڑیے لیکن جو نادان تھے جو بے وکوف تھے جو اپنی فیرونی ہیں تو اپنے طاقت کے گھومن میں تو وہ عوام کے خلاف گئے پاکستانی عوام کے خلاف گئے پاکستان کے خلاف گئے پاکستانی مفاد کے خلاف گئے انہوں نے جبر کا بازار گرم کیا انہوں نے آئین اور قانون کو توڑا انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کے اوپر ظلم کیا پھر یہ ہوا کہ جب آئینی مدت کے حساب سے الیکشنز کرانے تھے چونکہ ان کی مرضی کے جج جو چیف جسس سے وہ نہیں آیا تھا لندن پلان پورا اس وقت ایکزیکیوٹ ہونا تھا جو اس وقت جب موجودہ جو چیف جسس صاحب ہے انہوں نے آنا تھا انہوں نے بیٹھنا تھا تو جب یہ آگئے تو اس کے بعد انہوں نے الیکشن کی یعنی آئین کی انہوں نے وائلیشن کی پھر آٹھ فروری کا جا کے جب الیکشن ہوا تب نہ عمران خان صاحب تھے عمران خان صاحب جیل میں تھے ان کی جتنی بھی قیادت تھی یا جیل کے اندر تھی یا تو مفرور تھی مفرور ہونے پر مجبور کیا گیا تھا لیکن پھر بھی عوام نکلی اور عوام نے یہ جنگ جیتی عوام نے شکست دی تمام فرونوں کو اور آج جب پی تی آئی جو ہے ملک میں خانہ جنگی نہیں چاہ رہی ہے حالانکہ اس کو دیوار کے ساتھ لگا ہے حالات اس طرح کے پیدا کیا جا رہا ہے اور ہر چیز کے اوپر مزاق بنا جا رہا ہے دو سو دو سیٹوں کی جماعت کے تمام ایک تو منڈیٹ چاہ رہا ہے اب ان کے ایمینی ایس کو ڈرا کے دھمکا کے کسی کی بیوی کو ہوا کیا جا رہا ہے کسی کی بہن کو ہوا کیا جا رہا ہے کسی کے بیٹے کو ہوا کیا جا رہا ہے کسی کو گھر میں جا کر ان کے رشداروں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے خوف و حراس ملائے جا رہا ہے کسی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے تا کہ اور جتنی اس موجودہ چیف جسس نے ایم این ایز کو ڈی نوٹیفائی کر کے نمبر برابر کرنے کی کوشش کی ہے ایک ایسی امنڈمنٹ لانے کے لیے جس کے بعد آئین اور قانون کا وجود عدالتوں کا تصور اس ملک سے ختم ہوگا ہم نے برداشت کیا اس لیے کہ یہ جو انڈویجولز بیٹے تھے جو ذاتی زد میں تھے عمران خان صاحب کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہ رہے تھے کہ وطن عزیز کو نقصان ہو پاکستان کو نقصان ہو لیکن آج جب ان کی ریٹائرمنٹ کا دن آ رہا ہے یا یہ ہم امید کر رہے ہیں کہ جو ججز ہیں وہ انصاف دیں گے تو ایک ایسی امنڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں جس میں آئین اور قانون کو تباہ کیا جائے گا اور پھر ہم انصاف کو اس ملک کے اندر سوچ نہیں سکیں گے آج میں بالخصوص ذکر کروں گا طلبہ کا ایک انسیڈنٹ ہو جاتا رہے گا حکومت کی کیا ذمہ داری ہے حکومت کی یہ ذمہ داری کے حقائق سامنے لے گیا بجائے اس کے حکومت نے تشدد استعمال کیا حکومت نے ثبوت مٹایا اس حکومت نے سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب کی حکومت نے ڈراب دھمکا کے ہر انڈویجوال کو جو اس کیس کے ساتھ لنکتا ہے منظر عام سے غائب کر دیا اور پھر جب پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر تشدد بندی میں تشدد پورے طلبہ اس وقت انصاف کے لیے روڑ کے اوپر ہیں وقلہ عدالتوں کے لیے روڑ کے اوپر ہیں تمام جو بزنس مہن ہیں وہ کاروبار کے لیے پریشان ہیں تو اب دیکھیں جب آپ کے پاس اس وقت ایمنہ سینیٹر سارے چھپے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اس ایمنمنٹ کو ناکام بنانا ہے تو پاکستانیوں آپ نے نکلنا ہے یہ ملک آپ کا ہے یہ جو وطن ہے یہ آپ کا ہے اور یہ اتنا لازمی آپ کو نکلنا ہے جیسے قیام پاکستان کے لیے ہمارے بزرگ نکلیتے ہیں آپ وہیں جنگ سمجھیں اور نکلیں انصاف کے لیے قانون کے لیے آئین کے لیے اور نمائندگی کے لیے کہ نمائندگی آپ کی ہو نہ کہ کسی ادارے کی کہ وہ نوٹیفائی کر دیں اور آپ کی نمائندگی وہ تصور کی جائے گی نہیں ایک حقیقی آزادی کے لیے آپ نے نکلنا ہے اور ہر ظلے میں نکلنا ہے اور اسلامباد پنڈی کے اندر آپ نے مخصوص جبوں کے اندر اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا ہے بہت شکریہ